اگر آپ سوچتے ہوگے کہ سریعے بول بول کے لکھا دیتے کیا دکت تھی بورڈ پہ لکھتے ہیں پھر ہمیں لکھواتے ہیں آتی ہوگی دماغ نہیں آتی تو بہت اچھی بات ہے آتی ہے تو میں بتا دیتا ہوں اس کے پیچھے کارن ہے کہ سی آر پی سی یا کوئی سن لوگ مستسک میں انسرٹ سمجھ میں تدکہ لاؤ سکتا ہے لیکن مائنڈ میں انسرٹ صرف اسی پرکریہ سے ہوگا پھر میں لکھا دوں نا بول بول کے تو میرا بہت سارا سمجھ بچے گا جو میں سمجھ لگا رہا ہوں اس سے آدھے میں یہ کام ہو جائے گا اور وہ آپ کے لئے کام نہیں ہوگا آپ کے لئے نقصان دائی ہوگا کیونکہ آپ کے اندر وہ جس روپ میں پہنچنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا مستسک کے سمجھنے کے لئے تین تل ہیں رثم تل ہیں سن کر کوئی بات بولی سن لیا جیسے میں آتا ہوں تو خاص طور سے جو کل پڑھا دیا ہے یا جسے میں پڑھانے والا ہوں کل پڑھا دیا ہے یا جسے میں پڑھانے والا ہوں تو اس پر میں ایک لیکچر دیتا ہوں سناتا ہوں جیسے اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ میں نے 194 تک آپ کو پڑھا دیا آپ اسے پڑھ لو تو کیوں کیا جس سے کہ آپ کا auditory learner mind کام کر رہا ہے کچھ سننا ہے سب سے اوپر ہی تل ہے وہ بہت جلدی نسٹ ہوگا جو پڑھایا ہوا ہے یا تو اسے اور گہرائی تک نہیں لے جائے کیونکہ پورے دن بہت ساری باتیں آپ سنتے ہیں ساری سنی ہوئی باتوں کے سمبند میں آپ کہہ بھی دیتے ہیں ارے مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کہا تھا ایسا کہا تھا اچھا تو مستسکا سامان نے کار رہوں کے لئے بنا مستسک ہے وہ اور ڈیٹری لرنر پھر ہے ویجولائز لرنر کیا ہے پکچر کے طور پر آپ دیکھتے ہیں اب سی ایر پی سی کی پکچر تو دکھائی نہیں جا سکتی آپ کو سی ایر پی سی کوئی فلم تو بنا کے دکھائی نہیں جا سکتی فلم کے طور پر بورڈ پر انہی چیزوں کو لکھنا ہوتا ہے دوبارہ سے جو چیزیں بول دی بولی ہوئی چیزیں ہی دوبارہ لکھی جا رہی ہیں جیسے آپ فلم دیکھ کے آتے ہو جیسے فلم سنائی ہی جاتی تو سائد آپ کو اتنا آنا دنا آتا ہے فلم کے چطر چلتے ہیں تو آڈیٹری لرنر سے نیچے کا تل ہے مستس کا جو پکچروں کو اس طرح رشیب کرتا ہے مستس تیسرا جو گہرائی تک اور گہرائی تک لے کے جاتا ہے وہ تل ہے تیسرا اور جو اور گہرائی تک لے کے جاتا ہے کانی ایتھیک نیچہ کانی ایتھیک کا مطلب ہے کر کے یاد ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے نا مستری کو مستری کیا کرتا ہے کہ گاڑی کے سارے کلپرجوں کو الگ کر دے گا پھر بان دے گا اور دیکھن دھیان رکھنا اس نے کوئی کتاب نہیں پڑی اس کو انجن کے چلنے کے کسی صدہانت کی جانکاری نہیں ہے کہ وہ انجن کی صدہانت پر کام کرتا ہے وہ تو کسی بڑے مستری کے پاس کبھی گیا اور مستری نے کہا کہ چل اس کا ہیڈ کھول اس کا یہ کر سیکھتے سیکھتے سیکھ گیا آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے لگے رہتے ہیں اور دھیمے 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 بڑے مستری بھی وہی ہو جاتے ہیں انہیں ایک ہی کام آتا ہے انجن کو کھولنا اور اسی سیکوینس میں بان دینا اور بیچ میں کوئی خرابی ہو گئی اسے سر کے صحیح کر کے اسی سیکوینس میں کر دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں کانی ایتھیک نیچر ہم اور آپ سم میں ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ پکا یاد کیجئے میں جب آپ کو پکا یاد کہتا ہوں تو آپ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں لکھ لکھ کے لکھ لکھ کے دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے کانی ایتھیک والے نیچر کے انسار یاد کرنے کی کوئی سکتا ہوں کچھ سارے اسٹرونٹ کہتے ہیں میں لکھ 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 کے یاد کرتا ہوں تو مجھے پکا یاد کرتا ہوں یہی پرکریہ اپنانے کے لیے ہم یہ کارے کرتے ہیں میں دیکھ دیکھ کے کوئی غلطی نہ ہو جائے پھر اس پر بورڈ پر لکھتا ہوں اور پھر آپ اسے اپنے اس میں اتارتے ہیں پھر جا کے کرتے ہیں پھر جا کے آپ کے مستسک میں ایسی استطیق میں پہنچتا ہوں پھر اسے بھی کئی بار روائز کرتے ہیں کہ اب ہم مکھ پریچھا میں ان سب چیزوں کو جیسی اپیکچت بھاسا کی آبشکتہ ہے اس کے انروپ اپنے اتار کو لکھ سکو گے اس لیے یہ پرکریہ اپنائی جاتی ہے میں سناتا جاؤں سناتا جاؤں جیسے آج سے آپ کو سنا رہا تھا ایسے ہی مجھے سنانے میں ٹکی دل لگے ہیں کتے ٹائم میں سی آر پیسی کمپیٹ ہو جائے ہیں بہت سمت ہے ایک ہی دن میں کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں ایک دن میں جب آپ آپ اس پرکریہ سے گجر جائیں گے لیکن دوسرے سے آپ اس روپ میں نہیں دے جا سکتے ہیں بہت کم چاہتروں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے بہت سارے چاہتر تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں بہت دیمے پڑھا ہم کام پہنچ گئے عقد آپ پڑھرکے ہیں دے جو ہے دیمے پڑھاتے ہیںперی دیمے پڑھاتے ہیں کہ میری گارنٹی یا سنائے نہیں جا سکتا کبھی کبھی آپ نے سنا ہے کہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پرتیوگی پریچھا کے بدیارتی کو دہریبان ہونا چاہیے دہریت سے مطلب یہ ہے کہ بڑی دھیمی سپیٹ سے ہی آپ اس کو اپنے رکھ میں اتار سکتے ہو نہیں تو یہ کچھ بھی نہیں اترے گا آپ یہاں کوچنگ کر جائیں گے پھر دوسری کوچنگ کی تلاس میں جائیں گے وہاں بھی ایسے ہی ملے گا پھر تیسری چوٹھی پانچ میں اور ٹائم بیسٹ کرتے رہے لیکن یہ پرکریا پوری کلی یہ میری یارنٹی ہے کہ کوئی بھی بدیار تھی سمگر ایکٹ کو یاد کرنے میں سکشم ہو جائے گا سمگر پورا اس لیے یہ پرکریا اپنائی جاتی ہے بس اگر سوچتے ہیں یا رہے یہ کرا رہے ہیں لکھا دیتے ہیں ابھی انہوں نے نوٹس بھی بنا رکھے ہیں نوٹس بھی انہوں نے بنایا ہے یہ بات سچ ہے کہا اس میں آپ کو سارے نوٹس دیتے ہیں میں لے کے آتا ہوں نہیں مطلب یہ کھلتا نہیں ہے میرے ہی لکھے ہوئے ہیں انہیں دے دیں انہیں کو پڑھا دیں پر میں وہ کہتا ہوں تیاری تیاری کا مطلب آپ کو تیار کرانا اس لیول کا تیار کرانا کہ آپ پرفیکشن کے لیول کا تیار کرانا وہ سمبک نہیں ہوگا یہ ضروری ہے ایک 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 سیکشن آگے بڑھتے چلے جانا بڑھتے چلے جانا ابھی تھوڑی ہی دیر میں پوچھتا ہوں تو یہ سیکشن آپ کو آ جائے گا تھوڑ پچھلے والا پوچھوں گا تو نہیں آئے چکا